بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بہت سے زیادہ کمیونل ریفٹ چال رہی تھی اور بہت سے کمیونل رائٹس ہو رہے تھے اس لیے مسلمانوں نے یہ پروپوزلز دید ہی تاکہ ان کمیونل رائٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا تہلی مسلم پروپوزلز کو سمجھنے کے لیے ان کا بیک گراؤنڈ کا سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو دیکھیں تو اس میں لکنو پیکٹ انیس سو سولہ میں سائن ہوا اور اس لکنو پیکٹ نے ایک جوائنٹ پلیٹ فارم دیا انڈینز کو جس پہ وہ اپنے پلیٹیکل رائٹس کے لیے پھر پرگل کرنا چاہ رہے تھے اور انڈیا میں سیلف رول کے لیے کوششیں کرنا چاہ رہے تھے اس لکنو پیکٹ میں مسلمانوں کا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد مسلم ہندو یونٹی کا جو چپٹر تھا وہ اس کا آغاز ہوتا ہے منٹیج چانسفورٹ ریفارمز انیس سو انیس میں آئیں اور یہ انڈینز کو پولیٹیکل رائٹس جو ان اس میں ریفارمز میں دیا گئے تھے انڈینز اس سے مطمئن نہیں تھے انڈینز پولیٹیکل اٹانو بھی مانگ رہے تھے جبکہ اس کے اندر انہوں نے سیلف رول کی بار نہیں کی اس لیے انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ منٹو چانسفورٹ ریفارمز کے بارے میں مطمئن نہیں تھے اور یہ ریفارمز کسی بھی طریقے سے مطمئن نہیں کر سکیں اچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منٹیج چانسفورٹ ریفارمز کے بعد انڈیا کے اندر بہت سے انسیڈنٹ ہوئے جس میں جلیہ والا باگ کا انسیڈنٹ ہے اور وہ بہت زیادہ کانسپیکوس ہوا جو منٹیج چانسفورٹ ریفارمز تھی وہ انڈیا میں سیکیورٹی سیچویشن کو اور انٹرنل لائیڈ آرڈر سیچویشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی تو اس کے بعد پھر خلافت مومنٹ اور نون کوپریشن مومنٹ آتی ہے جس میں دو کمیونٹیز نندوز اور مسلمان ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز آ گئے اور انہوں نے خلافت مومنٹ کے لیے جوائنٹ سطح کے اوپر کوشش کی اور اس میں نون کوپریشن مومنٹ انہوں نے بریٹش گورنمنٹ کے خلاف کی یہ سب چیزیں ہو رہی تھی تو اس میں پھر کمیونل رفٹ شروع ہو جاتی ہے جب خلافت مومنٹ ختم ہوتی ہے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ پارٹننگ آف فیس شروع ہو جاتا ہے مسلم لیگ کا اور انڈیا نیشنل کانگریس کا سون آفٹر دی اینڈ آف دی خلافت مومنٹ دی ہنیمون پیریڈ باز اوور اور کمیونل رائٹس سٹارٹڈ تو اس میں انڈیا میں کمیونل رائٹس شروع ہو جاتے ہیں اور یہ انیس سو بائیس کے بعد والا جو انیس سو ستائیس تک کا پیریڈ ہے اس میں بہت زیادہ کمیونل رائٹس سے بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں آن دا ایو آف محرم نائنٹین ٹوئنٹی ٹو کمیونل رائٹس بروک آؤٹ ان ملتان رائٹس آٹو بروک آؤٹ ان سہارنپور اینڈ کوہٹ تو یہ بہت بلڈی قسم کے رائٹس انڈیا میں شروع ہوئے اور فروم نائنٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون یہ چار سال کا یا پانچ سال کا پیریڈ ہے مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان اس پانچ سالہ دور میں ایک سو سترہ رائٹس ہوئے اور اس میں چار سو پچاس انسان نہیں جاننے جو تھی وہ ضائع ہوئے تو یہ سیچوئیشن ڈیویلپ ہو گئے انڈیا میں کہ مسلمان اور ہندو آپس میں کنفرنٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اس میں ہندووں نے دو تحریک شروع کی مسلمانوں کو سبڈیو کرنے کے لیے ایک شدی اور ایک شنکتن ہندو سٹارٹے ٹو ایکسٹریمیسٹ مومنٹس شدی اور شنکتن انیشیائٹڈ بائی پندر مدن موہن مالویا لالا لجپت رائے سردھانند اس میں شنکتن مینس بائنڈنگ اور ہولڈنگ ٹوگیدر فورسفولی اور شدی مینس پیوریفائنگ ہندوز ہو ہیڈ ابینڈنڈ شوڈ بی فورسٹ ری ایمبرز ہندویسم ایک تو تحریک جو شنکتن تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے مسلمان سب کانٹیننٹ کے اندر ہیں ان کو کنورٹ کر لیا جائے ٹو ورڈز ہندویسم اور جو ہندو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو ری ایمبرز کیا جائے ٹو ورڈز ہندویسم تو یہ دونوں تحریکیں جو تھی ان کا بیس جو تھا وہ یوز آف وائلنس تھا پاور تھا اور یہ فیئر کے ذریعے اور وائلنس کے ذریعے لوگوں کو کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے ٹو ورڈز ہندویسم دی شودی موووویمت دی شودی موووویمت اور اس فاؤنڈر سوامی دیانند سرسواتی اور سوامی سرداند دی سرداند دی سرداند سرداند بھارتیہ ہندو شودی مہا سبہ اور پسکت ایجنڈا ری کنورجان جب انہوں نے طاقت کا استعمال شروع کیا اور لوگوں کو فورسفلی انہوں نے کنورٹ کرنا شروع کیا توورڈز ہندویزم تو وہاں سے ہندو مسلم کنفلیکٹ اور فلیچ پوائنٹ شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہندووں میں اور مسلمانوں میں وہ بلڈی کلیشش شروع ہوئے جس کے نتیجے میں میسیو لیول پر کلنگ شروع ہو گئی تو انہوں کو جتھوں کے صورت بھی تربیت دی گئی ہندووں کو تاکہ اگر کبھی لڑائی کا موقع آ جائے تو یہ جتھے پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو زبردستی ہندویزم کی طرف لائے جائے اور جو ہندویزم کی طرف آنے سے انکار کرے تو اس کو کل کر دیا جائے تاکہ اس طرح خوف کی ایک فضا کریٹ کی جائے اور اس خوف کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں وہ اپنا دین چھوڑ کے ہندویزم کی طرف آ جائے تو یہ تحریکیں جب زور پکڑتی گئیں تو اس سے پھر مسلمانوں میں اور ہندووں میں ایک کانفلکٹ پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں یہ رائٹ شروع ہوئے دیکھر سیفت دین کچلیو اور میر غلام بھگ نائرنگ فاؤنڈی مسلم ارگانیزیشن ایس تنظیم ایڈ تبلیغ مسلمانوں نے اس کو اپنے دفاع کے لیے بھی ظاہر ہے کہ کچھ انہوں نے اس طرح کی ارگانیزیشنز بنائیں اور جس میں وہ تبلیغ اور تنظیم کے کام کیا کرتے تھے کمیونیل سٹرائف بکیم سو الارمینگ در دی سیکریٹری آف سٹیٹ فور انڈیا سٹیٹن دی بریٹش پارلیمنٹ دی گریٹیسٹ تھریٹ کنفرنٹنگ انڈیا ایڈ دی تائم وز کمیونیل دیفرنسز سیکریٹری آف سٹیٹ نے بریٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف دی پارلیمنٹ پہ اس بات کا اطراف کیا کہ اس وقت انڈیا کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کمیونیل سٹرائف کا ہے اور کمیونیل دیفرنسز کا ہے تو یہاں تاکہ بریٹش گورنمنٹ بھی یہ ایڈمیٹ کرتی ہے کہ یہ پیریڈ جو انیس سو بائیس سے لے کے انیس سو ستائیس کا پیریڈ ہے اس میں ہندو مسلم فساد جات جو تھے وہ زوروں پہ تھے اس بیک گراؤنڈ کے اندر مسلم لیگ نے ایک کوشش کی کہ یہ جو سٹرائف ہے بیٹوین ہندوز اور مسلم اس کو ختم کرایا جائے اور اس کی جگہ ہندو مسلم یونیٹی جو لخنو پیکٹ کے ذریعے جو سفر شروع کیا تھا اور جو سفر ان کا خلافت مومنٹ میں رہا تھا وہ اسی کو جاری رکھا جائے اور اس رفٹ کو ختم کیا جائے تو اس کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اینویل کنونشن نائنٹین ٹوئنٹی فور میں ہوا اس سیشن میں یہ انیس سو چوبیس میں جو ہوا قائد اعظم اس وقت لاہور میں تھے اور یہ سیشن لاہور میں ہوا تو اس میں انہوں نے مسلم کمیونل سٹرائف کو ختم کرنے کے لیے جو قائد اعظم نے یہ سیلویشن پیش کیا انیس سو چوبیس میں اس میں انہوں نے جو پوائنٹ دیے اس میں کہا کہ انڈیا شوڈ بی افیڈل سسٹم آف گورنمنٹ وید فل پروینشل اٹانومی ایک تو انڈیا میں آئندہ جو بھی سسٹم نافذ کرنا ہے وہ فیڈل سسٹم نافذ کرے اور اس میں سوبوں کو زیادہ اختیارات دیے جائیں یا سوبوں کو اٹانومی دی جائے اور اگر آئندہ سے سوبوں کی تشکیل نافذ کرنی پڑتی ہے تو اس میں مسلمان اکثریت والے سوبے جو ہیں ان کی تشکیل نافذ اس طرح نہ کی جائے کہ مسلمان بنگال میں یا پنجاب میں یا انڈیا جو اپی میں وہ میجورٹی سے مینورٹی میں بدل جائے تو جو سسٹم سپریٹ الیکٹریٹ کا لقنو پیکٹ میں جو سائن ہو چکا ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے اگر اسیمبلی میں یا لیسلیٹیو کانسل میں کوئی بل پیش ہو رہا ہے یا ریزولیشن پیش ہو رہی ہے تو جس کمیونٹی کو وہ افیکٹ کر رہی ہے اس کمیونٹی کا اگر تھری فورت اس کو اپروف کریں تو وہ ریزولیشن یا بل پیش ہونا چاہیے اگر وہ نہ کریں تو اس بل کو پیش نہیں ہونا چاہیے تو یہ قائد اعظم نے ایک کمیونل اوارڈ کو حل کرنے کے لیے ایک تجابیز اس وقت پیش کی اس کے بعد انیس سو ستائیس میں قائد اعظم was in Delhi in connection with the budget session of the central legislative council on his direction 30 eminent مسلم leaders prepared a formula of ہندو مسلم unity this formula is known as Delhi Muslim proposals تو انیس سو ستائیس میں اسی جو سٹرائف تھا between ہندوز and the Muslims اس کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو نے ایک فارمولا پیش کیا اور یہ قائد اعظم محمد علی جناہ کی ہدایت اور direction پہ یہ انہوں نے تیار کیا تیس مسلمان eminent leaders بیٹھے اور انہوں نے یہ proposalز تیار کی کیونکہ ان کی یہ میٹنگ دہلی میں ہوئی تھی تو اس لیے اس کا نام دہلی مسلم proposalز رکھا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو مسلم unity کو کس طرح فروغ دیا جائے تاکہ یہ جو communal strife ہے اس کو ختم کیا جا سکے مسلم league proposed to give up separate electorate if their communal interest were safeguarded تو یہاں دہلی مسلم proposals میں مسلمانوں نے کہا کہ جو separate electorate انہوں کو دیا گیا تھا 1960 میں لخنو پیکٹ میں ہم اس سے دستبردار ہو جائیں گے اگر ہمیں یہ guarantee دے دی جائے کہ مسلمانوں کے جو انٹریسٹ ہیں ان کا تحفظ دیا جائے گا یا تحفظ کیا جائے گا تو اس پہ ہم separate electorate جو ہے اس کو ترق کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تو اس کے لیے مسلمانوں نے جو proposals دی اس کو ڈہلی مسلم proposals کا نام دیا جاتا ہے اب ڈہلی مسلم proposals میں جو proposals دی گئیں ان میں پہلی proposal یہ تھی کہ separation of sin from Bombay and formation of a separate province of sin کہ سند کو Bombay سے الیدہ کر دیا گئے اس وقت تک سند جو ہے وہ Bombay ایک صوبہ تھا اور سند اس کے اندر ایک شہر تھا اور سند کی کوئی separate حیثیت نہیں تھی تو پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ سند کو Bombay سے separate کر دیا جائے اور سند کو ایک separate صوبہ بنا دیا جائے introduction of reforms in ڈہلیو ایپی and بلوچستان on the same footing as in other provinces ڈہلیو ایپی اس وقت صوبہ نہیں تھا بلوچستان بھی اس وقت صوبہ نہیں تھا نہ ان کی legislative assemblies تھی تو ایک مطالبہ مسلمانوں نے یہ رکھا کہ صوبہ سرحد میں اور بلوچستان میں اسی طریقے سے legislative consults بن جائے اور اسی طریقے سے ان کو صوبہ جات قدر جا دے دیا جائے مسلم representation in central legislation would not be less than one third تو مسلمانوں کی legislation central legislation میں مسلمانوں کی sheetوں کی تعداد one third کر دی جائے in addition to provisions like religious freedom there was to be a further guarantee in the constitution that on communal matters no bill or resolution would be considered or passed if the three fourth majority of the members of the community concern were opposed to it یہ مسلمانوں کے جو safeguard سے ان کے لیے یہ class propose کی گئی کہ اگر کسی community کے بارے میں کسی بھی assembly کے اندر یا legislative council کے اندر کوئی resolution پاس ہونی ہو یا کوئی bill پاس ہونا ہو تو جب تک اس community کے تین بٹا چار members اس bill کو یا اس resolution کو approve نہ کر دیں اس وقت تک وہ bill اگر مسلمان اکثریت کے صوبوں میں ہندووں کے لیے اگر سیٹیں ریزرو کی جائیں گی تو اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے ہندو majority provinces میں ان کی population کے تناسب سے زیادہ سیٹیں رکھی جائیں گی unless and until the about proposals were implemented the muslims would never surrender the right of the representation through separate electorate اور جب تک یہ تجاویز پہ عمل شروع نہیں ہو جاتا implement نہیں ہو جاتی اس وقت تک مسلمانوں کے لیے separate electorate کا system اسی طریقے سے جاری رہے گا اور مسلم representative جو ہیں وہ separate electorate کے ذریعے elect ہو کے آئیں گے Muslims would be willing to abandon separate electorate in favor of joint electorate with reservation of seats fixed in the proportion to the population of different communities تو مسلمانوں نے اس شرط پہ separate electorate abandon کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان کے لیے ان کی population کے حساب سے تمام سوبوں میں ان کے لیے سیٹیں مخصصص ہو جائیں گی اور جتنے بھی communities انڈیا میں ہیں ان کی سیٹیں ان کی population کی تناسب سے صوبوں میں رکھ دی جائیں گی اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی پرپوزل یہ تسلیم کر لی جائیں تو مسلمان پھر اس کے مطالبے سے جو ان کو انیس سو سولہ میں دے دیا گیا تھا لکھرہ پیکٹ میں اس سے دستبردار ہو جائیں اور یہ بھی مسلم لیگ نے کہا کہ یہ تجاویز یا تو ساری کی ساری قبول کر لیں یا ساری ریجیٹ کر لیں اس میں کانگریس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو تجاویز ان کی فیور میں ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیں اور جو ان کے مفادات کے خلاف جاری ہیں ان کو ریجیٹ کر لیں تجاویز کو یا تو کلہ ہم ایکسیپٹ کر لینا تھا یا کلہ ہم اس کو ریجیٹ کر لینا چاہت سو ان افیٹ مسلم اگری تو گیو اپ سیپریٹ الیکٹر ان فارم سیپریٹ الیکٹر ان فارم آف ریجیویشن آف سیٹ تو مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹر کا مطالبہ دہلی پرپوزلز میں جو تھا ان کا اور وہ سٹینٹ اس پہ انہوں نے وہ گیو اپ کر دیا اور اس کی جگہ انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹ سیٹ ریزر کر دی جائیں کانگریس دو حصوں میں بٹ گئی تھی اور ان میں سے ایک حصہ جو تھا ان پرپوزلز کو ماننے کی فیور میں تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ سیپریٹ ختم ہو جانا چاہیے جوئنٹ ہونا چاہیے مسلمانوں کی سیٹیں فکس کر دیں لیکن ایک اچھا خاصا طبقہ کانگریس میں ایسا بھی تھا جو ان پرپوزلز کے خلاف تھا تو پہلے تو پہلی گوہ میں اس کو اکسیپٹ کر دیا لیکن پھر ایک ان کا آفٹر تھا اور آفٹر تھا میں انہوں فاردی مسلم ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان سیپریٹ کو کنٹینیو کریں تو مسلم لیگ بھی دو ہیسے میں بٹ گئی اور یہ دو ہصے پھر انیس ستائی سے لے آگے جو ہے وہ انیس سو تیس تک مسلم لیگ اسی طرح سے دو ہیسے بٹی رہی اب دہلی مسلم پرپوزلز کوئی چونکہ کانگرس نے ریجٹ کر دیا تھا اور یہ جو کمیونل ریفٹ تھی یہ اسی طریقے سے جاری رہی اور یہ سائیمن کمیشن کے آنے تک بھی یہ کمیونل ریفٹ جو ہے یہ مسلمانوں میں اور انڈیانز میں جاری رہی تو اگر آپ نے اس پہ مزید کوئی چیز پڑھ شبنم تیجانی کی انڈیان سیکلوریزم اسوشل انڈ انٹرلیکچول ہسٹری اور راج مہن گاندی کی انڈرسٹینڈنگ دی مسلم مائنٹ یہ آپ کے پاس ریفرنسز ہیں اس پہ آپ مزید سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سٹیڈی کرنی ہو تو ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں یہ تھا آج کا لیکچر یہ تھا آج کا لیکچر اور کل ہم انشاءاللہ سائیمن کمیشن میں بات کریں گے تھانکیو ویری مچ ٹیک کیر خدا حافظ